اسلام کی زندگی دراز فرما خاتمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما اے کریم پروردگار ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے ناکروں میں شمار فرما وارث زمانہ یوسف ظہرہ امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم متبع علینا فانکانت تواب الرحیم اجاہ محمد و اہل تواہرین اللہم صلح اللہ محمد و اہل محمد صلوات سارے حضرات بلند آواز یوسف ظہرہ امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر کے لئے بھی بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسقین بے رلایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ اللذی جالنا من الباقین سید شہداء و اولادہ و صحابہ المظلمین السلاة و السلام والطہیت والاکرام اللہ رسول کریم شفیل مذنبین نیسل غریبین رحمت للعالمین اعنی العبد الموید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد ابا القاسم محمد سمہ السلاة والسلام والتہیت والاکرام لآلہ الطیمین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین والعنت الدائمت علی عدائیہم ملونین من یوم عداوتہم الاقیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلاة والسلام ستت وشیائن حسنن ولکنہا من ستت احسن سلاوات سوامین اگرامی آقا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک فرمان زی شان سے آغاز کیا ہے امیر المومنین علیہ السلاة والسلام نے ارشاد فرمایا توجہ ہے میری طرف میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ستت وشیائن حسنن چھ چیزیں بے ذات ہی وفی نفس ہی اچھی ہیں ولکنہ من ستت احسن لیکن جب ان چھ چیزوں کو چھ افراد انجام دیتے ہیں تو پھر بہت اچھی ہیں بات سمجھاتے ہیں بے ذات ہی وہ خود اچھی ہیں لیکن جب چھ افراد سے وہ سرزد ہوتی ہیں تو پھر بہت اچھی ہو جاتی ہیں ان میں بیٹا رام سے بیٹھو سلوات سارے حضرات بلند آوار سے آپ کو جڑے میں ترس یہ چیزیں اللہ اتبر یا رسول اللہ آپ احباب جانتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ محمد والے محمد علیہ السلام کا کلام یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا مولا نے فرمایا تھا اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچان لیتے تو ہماری اتباہ بھی کرتے یعنی اتباہ میں اگر ہم آل رسول سے پیچھے رہ گئے تو امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کا ایک سبب یہ ہے کہ کلام معصوم ہم تک نہیں پہنچا اس لیے کوشش کرتا ہوں اور آپ حضرات جو ایک حدیث سنتے ہیں معصوم کی اس کاجر جانتے ہیں کیا ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے لحدیث واحد تاخوز انسادق خیر لک من الدنیا وما فیہا پانچمہ امام نے فرمایا ایک سچے حادی کی ایک حدیث ایک سچے امام کی ایک حدیث جو تم حاصل کرتے ہو جس کا علم تم حاصل کرتے ہو تمہارے لئے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے اس لیے امام امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کو موضوع کلام بنایا ہے چھے چیزیں اچھی ہیں چھے افراد انجام دیں تو بہت اچھی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی چیز فرمایا الورا وحسن وہو من العلماء احسن آقا فرماتے ہیں کہ ورہ تقوی پرہزگاری اچھی چیزیں لیکن اگر ایک عالم دین متقی اور پرہزگار ہو تو بہت اچھا ہے تقوی تو ہر کسی سے اچھا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نحج البلاغب فرمائنا کہ تقوی خیر و ذات بہترین ذات آخرت وہ تقوی ہے تقوی سے اچھا ذات آخرت اور کوئی نہیں دنیا میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ متقی بنے دنیا اور دنیا کی محبت اپنے اوپر غالب نہ آنے دے لیکن اگر عالم دین متقی اور پرہزگار ہو تو پھر بہت اچھا ہے چونکہ دنیا دار عالم دنیا کا حریص اور دنیا کے اقتدار کا بھوکھا اس عالم کی روایات میں مضمت کی گئے سرکار کی ایک حدیث ہے کہ آپ حیران ہو گئے ہیں سرکار نے فرمایا کہ نعم العمراء نعم العمراء الا ابواب العلماء بہترین حکمران وہ ہوں گے جو علماء کے دروازے پر نظر آئیں نظر آئیں جو حکمران جو صحب اقتدار طبقہ علماء کے دروازے پر نظر آئے وہ بہترین حکمران اور جو عالم کسی بازشاہ کسی صحب اقتدار اقتدار کے دروازے پر نظر آئے وہ بہترین آلے علماء کو صحبان اقتدار کا توافنی کرنا چاہیے وہ حاکم اچھے ہوتے ہیں جو علماء کے دروازے پر نظر آئے تقوی اور پرہزگاری اچھی چیز لیکن عالم اگر متقی اور پرہزگار ہو چھٹے امام سے پوچھ لیا کسی نے ابنا رسول اللہ من العالم ہمارے ہاں یہ تشخیص بھی ختم ہے ہمیں اچھے عالم کی تشخیص نہیں ویسے دنیا کی ہر چیز ہم پرک کے لیتے ہیں ایک موبائل بھی لینا ہونا تو چار دوستوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں دس دکانے بھی پھرتے ہیں اور نیٹ سے بھی اس کی خصوصیات ہم تلاش کرتے ہیں پھر ایک موبائل کی خریداری ہوتی ہے ایسا ہے یا نہیں اگر بھائی دنیا کی ہر اچھی چیز کی معرفت کر لیتے ہو پہچان کر لیتے ہو اچھے عالم کی پہچان نہیں کر پاتے چھٹے امام سے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ من العالم پرزند رسول آپ بتا دیں عالم کون ہوتا ہے تو سرکار نے ایک پہچان بتائی کیا فرمایا من صدق فعلہ قولہ جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کر دے ہو عالم اللہ حافظ اللہ حافظ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرے بعد ماشاءاللہ دو تین علماء بیٹھیں اکبال خان صاحب بھی آگئے ہیں اپنے وہ بھی آ رہے ہیں اور اپنے تو سوتری ورس اختر نصیم صاحب بھی آگئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہر چھ باتیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کہ میں ساری باتیں کم مزگم یہ حدیث مکمل ہو جائے ورنہ الحمدللہ یہ عشر خم سے کم موضوع ہے تو عالم دین اگر متقی اور پرہزگار ہو تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے دوسری چیز فرمائے السخاو حسن وہو من الاغنیہ احسن علی مولا فرماتے سخاوت اچھی چیز ہے اگر پیسے والا سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے سہر مال اگر سخاوت کرے اور سامین اگرامی یاد رکھئے اسلام میں سخاوت انتہائی پسندی کا موجود ہے آپ اندازہ لگائیں کہ سید الانبیاء کا فرمان مبارک ہے ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جنت سخیوں کا گھر ہے بخیل جنت نہیں جائیں گے جنت سخیوں کا گھر ہے توجہ ہوگی حضرات اگرامی اور مومن کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ مومن کو سخی ہونا چاہیے مومن کو مہمان نواز ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ مہمان نوازی جو ہے یہ بہت پسندیدہ عمر ہے سخاوت بہت اچھی چیز ہے اور سخاوت اور مہمان نوازی کو گاٹے کا سودھا بھی نہیں ہے سرکار کی حدیث ہے اززیف وینزلو برزقه ویرتحلو بزنوب اہل الویت بلکہ اس سے پہلی یہ حدیث سنیں آقا فرماتے ہیں من کانا یوم باللہ والیوم الاخر فالیکرم زیفہ جو بندہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتا ہے یعنی عقیدہ توحید بھی جس کا ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے اس کو مہمان نواز ہونا چاہیے اور سرکار فرماتے ہیں کہ اززیف وینزلو برزق مہمان جب آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے ویرتحلو بزنوب اہل الویت اور جب جاتا ہے تو میزبان کے دکھ پریشانی اور مسیمتیں لے کے چلا جائے اور علماء نے فرمایا کہ بلکہ حدیث معصوم چار قسم ہیں انسانوں کی کچھ سخی ہوتے ہیں کچھ کریم ہوتے ہیں کچھ بخیل ہوتے ہیں کچھ لئیم ہوتے ہیں تو جو ہوگی حضرات بخیل وہ ہوتا ہے انسان خود تو کھاتا ہے لیکن کسی کو کھلاتا ہے نہیں بسم اللہ خان صاحب تشریف لے سلوات سارے حضرات بلند آباس سے پڑھ گئے بخیل کون ہے خود کھاتا ہے لیکن کسی کو کسی کو کھلاتا ہے نہیں لائیم وہ ہوتا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے یعنی کروڑ پتی ہے اچھا لباس نہیں پہنا اچھا جوتا نہیں پہنا بی بی بچوں پر خرچ نہیں کرنا اہل و ایال پر خرچ نہیں کرنا اچھی زندگی نہیں انہیں دینی مولا امیر علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ نحجل بلاغہ میں لائیم کے بارے مولا فرماتے ہیں لائیم اتنا بدبخت ہے زندگی فقیروں جیسے گزارتا ہے حساب امیروں والد ہے زندگی فقیروں جیسے اور حساب امیروں جیسے کچھ سخی ہوتے ہیں سخی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشادِ گرامی ہے مولا کی حدیث ذرہ سنیے گا علی مولا فرماتے ہیں کہ سخی کا کھانا شفا ہے بخیل کا کھانا بیماری اور آقا فرماتے ہیں کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مہمان بنتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے کھاتے ہیں اس لیے کہ لوگ بھی ان کے پاس آئیں اور ان کے مہمان بنیں اور ان کے پاس کھائیں بخیل کسی کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ کوئی اس کا مہمان نہ باتے ہیں سخی وہ ہوتے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن لوگوں کو کھلاتا ہے اور آل محمد کا جو گھرانہ یہ کریم گھرانہ پھر ایک مقام پہ خالق فرماتا ہے خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھ نہیں سکتا وجہ ہے حضرت دیکھ رہاں کریم آل محمد کا گھرانہ سخی نہیں کریم گھرانہ ہے جس طرح نہجل بلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی کلمات کا مجموعہ ہے غورہ رو الحکم بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کا مجموعہ ہے اس میں ایک جملہ ہے حضرت امیر علیہ السلام کا مجھے بڑا سرور آتا ہے بڑا آپ بھی انشاءاللہ لذت لیں گے علی مولا فرماتے ہیں لذت اللیعوم فی الطعام ولذت القرام فی الاطعام مولا علیہ فرماتے ہیں لعیم کھا کے خوش ہوتا ہے کریم کھلا کے خوش ہوتا ہے لعیم کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے اور کریم کھلانے میں لذت محسوس ہے اور یہ کریم گھرانا ہے آل محمد کا جو گھرانا ہے اور آپ نے سنا ہوا ہے آل محمد علیہ السلام کا مضیف تھا مدینے میں مہمان خانہ تھا مدینے میں اور یہ تو وہ کریم گھرانا زیارات پر جاتے رہے تو آج بھی ہر معصوم کا مضیف کھلا ہوا ہے مشہد میں گئے نہیں مولا رضا کے دسترخان پر کربلا میں مولا حسین کا الگ مہمان خانہ مولا عباس کا الگ مہمان خانہ نجح اشرف میں الگ مہمان خانہ کازمین میں الگ سامرہ میں الگ آج بھی دسترخان کھلے اور مدینہ میں جو مضیف تھا تو جو چاہ رہا ہوں ایک بات اور ارز کرو یوں تو سارا گھرانا علی محمد کا کریم ہے لیکن اس کریم گھرانے میں امام حسن مجدویٰ علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کا لقب ہے کریمِ آولِ محمد اور جنابِ معصومہِ کم صلوات اللہ علیہ کا لقب ہے کریمِ آولِ محمد کریمِ آولِ محمد خدا کی قسم آلہ قسم کے پکوان پکتے تھے عظیم الشان مہمان خانہ تھا امام حسن مجدویٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہزادہ علی اکبر اسی مہمان خانہ کا انتظام و انسلام سنبھالتے تھے اور رات کی طریقی میں مہمان خانہ کی چھت پہ آگ روشن کرواتے تھے تاکہ رات میں کوئی بھولا بھٹکہ مسافر آئے آکے آلِ محمد کا مہمان روایت موجود ہے کہ ایک اجنبی وارد مدینہ ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام نخلستان میں کام کر رہے تھے پانی لگا رہے تھے خجوروں کو تو مولا کے پاس وہ اجنبی آیا اور عرض کی عبدِ خدا میں بھوکھا ہوں اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہو تو مجھ آتا کر مولا نے فرمایا وہ خجور کی شاخ کے ساتھ میری روٹی بندی ہوئی ہے تو کھول کے کھال تو اس نے روٹی کھول لی جوک کی خوشک روٹی تھی تو بس کھائی نہ گئی ایک لکمہ بس اس نے کھایا باندھ کے رکھ حضرت نے فرمایا مجھے علم تھا کہ تو اس سے یہ غزہ نہیں کھائی جائے اگر امدہ لذیذ نرم کھانے کی تمنہ ہے تو مدینہ چلے جاؤ اور وہاں پہ کریم آلِ محمد کا دسترخان گوز امامِ مجتویٰ علیہ السلام کے دسترخان پہ پہنچا امدہ کھانے عزیز کھانے نرم کھانے اچھا خود کھانا بھی کھا رہا ہے ایک رمال اس نے کپڑا بچھا لیا اور تھوڑا تھوڑا کھانا اس میں جمن کر رہا ہے کریم آلِ محمد کی نگاہ پڑی تو فرمائے عبدِ خدا تو مطمئن ہو کے کھا اگر تیرے ساتھ کوئی ہیں رفقہ ان کے لئے جتنا کھانا چاہے تم لے جانا ہم تمہیں دے دیں گے کھانا تو مطمئن ہو کے عرض کرتا ہے فرزندِ رسول میرے کوئی ساتھی نہیں ہے لیکن میں نے نخلستان میں ایک شخص کو دیکھا ہے جس کے پاس ایک جو کی خوشک روٹی تھی جس شخص نے مجھے اس دسترخان اور مہمان خانے کا پتہ بتا رہا ہے میرے یہ دن چاہ رہا ہے میں یہ نرم غزہ اس کے لئے بھی لے جائے اس وقت امامِ مجتبہ امامِ مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا عبدِ خدا کیسی بات کرتے یہ اسی کریم کا دسترخان ہے جس دسترخان سے تم فیضی آگا اللہ اکبر قبلہ موجود ہے میں نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے وہ ساتھ رزق چاہتا ہے روزی میں فراخی چاہتا ہے تو کریمِ آلِ محمد امامِ مجتبہ علیہ السلام کے نام کا دسترخان گھر بچھائے اور مومنین کو اس دسترخان پہ دعوت دے پھر اس عمل سے دیکھنا کس طرح اللہ رب العزت اس کے حلال میں غصت اور برکت ہے بات لمبی ہو گئی تقوی اور پرہزگاری اچھی چیز ہے عالمِ دین اگر متقی اور پرہزگار ہو تو بہت اچھا ہے دوسری بات سخاوت اچھی چیز ہے لیکن اگر پیسے والا اگر صحبِ سروت سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز السبر حسن وہو من الفقراء احسن علی مولا فرماتے صبر اچھی چیز ہے لیکن اگر فقیر صبر کرے تو بہت اچھا ہے اللہ تعالی نے نا انسان کی پیشانی میں عزت آبرو کا ایک نور رکھا ہے مولا علی فرماتے جب کوئی انسان کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ نور پیشانی سے رکھ سک ہو جائے یاد رکھنا حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسرت مال سے انسان غنی اور تونگر نہیں بنتا کناعت سے تونگری آتی نیاج البلاغہ میں بھی مولا امیر کا جملہ یہ جو کناعت ہے نا کناعت کانے ہو انسان جتنا رب نے دیا اس پہ کناعت کرے یہ اصل تونگری کناعت اور حدیث کدسی میں بھی جملہ آتا ہے انی وضعت الغناف القناعہ والناس يطلبونہو فی کسرت المال لم یجدوہ ابت میں نے تونگری کو کناعت میں رکھا ہے لوگ کسرت مال میں تلاش کرتے ہیں کبھی تونگری کو پا نہیں سکتے سبر کرنا چاہیے انسان کو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں سبر من الامان کا راس من الجسد سبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا بدن سے رشتہ ہے جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو اس بدن میں کوئی خیر نہیں جس ایمان میں سبر نہ ہو اس ایمان میں کوئی خیر نہیں تو اگر کوئی تنگ دست ہے تو پھر کیا کرے اپنی آبرو کا سعودہ نہ کرے اپنی ناموس کا سعودہ نہ کرے کیا کرے سبر سے کام لے یہ دنیا دار امتحان ہے اللہ عزمارہ ہے کسی کو دے کے کسی سے لے کے کسی کے شکر کا امتحان کسی کے سبر کا امتحان کتنی باتیں ہو گئے ہیں تین باتیں چوتھی بات ماشاءاللہ مجلس میں جوان بھی کافی تشریف فرمائیں مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے توبہ تحسنن وحی من الشباب احسن توبہ اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی جوان توبہ کرے تو پھر بہت اچھا سرکار دو عالم نے فرمایا مَا مِن شَئِن احَبُّ الٰلّٰہ مِن شَاب بِن تَاج سید الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر جوانی میں جو اس تو حقیقت بھی یہی ہے دنیا کے ہر کام کا لطف جوانی میں آپ تجزیہ کر آپ سوچتے چلے جائیں ہر کام کا مزہ لطف جوانی میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں پھر توبہ کا لطف بھی جوانی میں ہے یاد رکھنا میرے دوستو توبہ کا تعلق زندگی کے اس حصے سے نہیں ہے جس حصے میں جا کے گناہ کی طاقت ہی ختم ہو جائے درجوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری جوانی میں توبہ اور یاد رکھنا قبلہ موجود ہے اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ سُرَتْ کرو تیزی سے آؤ دوڑ کے آؤ اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف یاد رکھئے گناہ سرزد ہو جاتا ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے اور توبہ کا وجوب بھی فوری ہے اور توبہ میں تاخیر کرنا خود ایک گناہ ہے توبہ کو بڑھاپے پڑھاپے کے لئے ٹالہ نہیں جا سکتا توبہ میں تاخیر نہیں کی جا سکتی توبہ واجب ہے اور توبہ کا وجوب فوری ہے اولین امکانی فرصت میں استغفار اور توبہ کرنا واجب ہے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ ذات بہت مہربان ہے وہ کریم ہے ہمارے توبہ کرنے میں دیر ہے اس کو معاف کرنے میں دیر نہیں ایمان سے بتائیں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ ان اللہ یحبت توابین تو خود اللہ فرماتا ہے مجھے توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور یہ اس کریم کا کتنا کرم ہے سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے مثل اس شخص کے ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی کہ کرم نہیں اس کریم جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے مثل اس شخص کے ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ سرکار کی حدیث مبارک ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یہ مولا سجاد کا جملہ ذرا بسنیا کا غور سے کسی نے آکی امام سے کہا فرزند رسول حسن بسری کہتا ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو جنگ چلا جائے مولا سجاد علیہ السلام نے فرمے حسن بسری غلط کہتا ہے جنت جانے والے پر تعجب نہیں تعجب اس انسان پر ہے کہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہو اور توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کہ باوجود بھی کوئی شخص جہنم چلا جائے تو اس پر تعجب ہے وہ جہنم کیسے چلا جائے جہنم جانے والے پر تعجب ہے اس کیتنی وسیع رحمت کے ہوتے ہیں اللہ ومن تاب قبل موت ہی بسنت قبل توبت رسول اللہ نے فرمایا پچاس ساتر سال کے زندگی گناہوں میں گزر گئی موت سے ایک سال پہلے بھی اگر سچی توبہ کر لی اللہ توبہ کو قبول فرما رہا اور سچی جوابہ توبہ جب کر لے انسان تو ایک حدیث میں آتا ہے خارج من ذنوب ہی قیوم من ولدت توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے اس طرح پاپ ہو جاتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر دنیا میں آئے پھر فرمایا رسول اللہ فرما دیں سال کی مدت بہت زیادہ ہے وہ ذات اس سے بھی زیادہ مہربان اور کریم ہے مرنے سے ایک مہینہ پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما رہا پھر فرمایا علاوہ انہ شہر قصیر مہینے کی مدت تو بہت زیادہ ہے اس کا رتف و کرم اور اس کی مہربانی اس سے بھی زیادہ ہے علاوہ من تاب قبل موت ہی بیوم قبلت توبت موت سے ایک دن پہلے بھی اگر کسی نے سچی توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما خدا جاندہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں اس کے کرم کی کوئی حد نہیں پھر رسول اللہ نے فرمایا نہیں 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 اس کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے اس کی رحمت اس سے بھی بس ہی ہے ایک دن کی مدت بھی زیادہ ہے علاوہ من تاب قبل موت ہی بلحظت کو بلت توبت اگر موت سے ایک لحظہ بھی پہلے کسی نے سچی توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر میں دوست اسی لازے کئی تو پتا نہیں ہے کہ وہ لحظہ کا باج رحمت حق بہانہ میجوئیت بہانہ میجوئیت پر اردگار نہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے وہ کو قیمت نہیں مانتا پر اردگار ہمیں اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر لا تقلنا الانفوس نطرفت عین نبض ایک پلک جبکنے کی دیر بھی ہمیں اپنے حوالے نہ کر اپنی نظر رحمت ہم سے ہٹا آنے چار چیزیں ہو گئیں پانچویں چیز کیونکہ مجلس میں آدھا عصہ ہماری ماں بہنیں بیٹھیاں بیٹھی علیہ مولا فرماتے ہیں الحیاء حسنن وہو من النساء احسن آقا فرماتے ہیں حیاء اچھی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لہو لمن لا حیاء لہو سرکار فرماتے ہیں وہ بے دین ہے جو بے حیاء ہے اس کے پاس دین نہیں ہے جس شخص کے پاس حیاء نہیں ہے مولا علیہ فرماتے ہیں حیاء اچھی چیز ہے لیکن ایک عورت با حیاء ہو تو بہت اچھا ایک مستور با حیاء ہو تو بہت اچھا عورت کا حیاء اس کے ہجاب میں ہے عورت کی قدر و قیمت اس کے پردے کی وجہ سے ہے مستور اسی وقت مستور ہے جب وہ ہجاب میں ہے کوئی عورت جو بدہ ہجاب یا بے ہجاب اس کو حق نہیں پہنچتا وہ کہ کنیزی حضرت زہرہ کا دعویٰ کرتا سیدہ تہرہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق کسی بے حیاء بدہ ہجاب بے ہجاب عورت کو نہیں پہنچتا عورت کی قدر و قیمت اس کا ہجاب ہے عورت کی قدر و قیمت اس کا پردہ ہے سامنے گرامی قبلہ موجود ہیں بارگہ رب العزت میں عورت نماز کے لئے حاضر ہو اس کے بال نظر آ رہے ہیں کلائی سے اوپر اس کا بازو ننگا ہو ٹکنے سے اوپر اس کی ٹانگیں ننگیں اپنے گھر میں اپنے اندر والے کمرے میں تنہا کوئی محرم غیر محرم موجود نہ ہو اس کے نماز باطل ہے میری بہنیں بیٹییں ذرا سوچیں جو اللہ رب العزت کسی بد ہجاب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا وہ خدا کیسے راضی ہو جائے کہ کیا عورت بازاروں کی زینت بن جائے اور کیا عورت نامحرموں کی محفل میں چلی جائے توجہ چاہ رہا ہوں میں میں ارز کروں کہ ذرا سنیئے ایک حجاب کی قدر و قیمت کا ہے آیت اللہ الوزمہ برجردی کے زمانے میں ان کے پاس تہران کا ایک تاجر آیا ارز کرتا ہے آگا میں نے خواب دیکھا ہے خواب کی تعبیر چاہتا ہوں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں پھر توجہ ملے ذکر مشیق خواب کی تعبیر چاہتا ہوں تو آگا برجردی نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور حکم یہی ہے کہ تین دن تک تو خواب بیان نہ کرو بیان کرو تو ایسے کے سامنے بیان کرو تو تعبیر جانتا ہوں ہر کسی کے سامنے خواب بیان بھی نہ دیا جائے فرمایا تم ایسا کرو تہران چلے جاؤ فران خیابان پر آیت اللہ احمدی رہتے ہیں وہ تعبیر خواب کے ماہر ہیں تم اپنا خواب ان کے سامنے بیان کرو اور تعبیر ان سے پوچھے آیت اللہ احمدی کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا آگا میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر میں تین قرآن پاک ہیں مختلف سائز کے ایک بڑا قرآن پاک بڑی تختی والا پھر ایک درمیان سائز کا پھر ایک چھوٹا نسخہ یہ تین قرآن پاک ہیں میرے گھر میں اور میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک قرآن ان قرآنوں کو آگ لگ گئی قرآن جل رہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور پھر میں بجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو سب سے چھوٹا نسخہ تھا قرآن پاک کا اس کو میں نے جلنے سے بچا لیا لیکن بڑا اور درمیان والا جو قرآن پاک تھا درمیان نہ قرآن پاک تھا وہ جل گیا میری نگاہوں کے ساتھ اور میں یہ خواب دیکھ کے پریشان ہوں اور درہ ہوا ہوں اس خواب کی تعبیر کیا ہے آیت اللہ حمدی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے تیرے گھر میں تین بیٹیاں تیری بڑی بیٹی اور درمیانی بیٹی جو یونیورسٹی اور کالج میں جاتی ہے وہ چادر نہیں پہنتی وہ ہجاب نہیں کرتی برہنہ سر اور نیم برہنہ بدن کے ساتھ وہ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے یہ وہ دو قرآن ہیں جو مکمل جل چکے اور جو تیری سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ کالج جانا چاہتی تھی تُو نے اسے زبردستی روک دیا اور تُو نے اسے پردگی نہیں کرنے دی یہ وہ چھوٹا قرآن ہے جو تُو نے جلنے سے بچا لیا وہ رو پڑا بابل کو لگا یہی بات ہے آپ نے سچ فرمایا یہی میری صورت خدا را اپنے قرآن جلنے سے بچا میں پھر کہتا ہوں اس بہن بیٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا جناب زینب السلام اللہ علیہہ کی کنیزی کا دعویٰ کرے کہ جس کو خود اپنے ہجاب کا حیاء نہیں خیال نہیں اپنے پردے کا خیال آپ جانتے ہیں رسول ذاتیوں کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا قبلہ موجود ہے کیا میری آقا ذاتی زینب کی یہ جملہ نہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک مسئیبت آتی تھی ابھی اس کو رو رہے ہوتے تھے جب دوسری آتی تھی پہلی بھول جاتی تھی میری آقا ذاتی فرماتی ہیں بھائی حسین کی شہادت کی خبر ہم ابھی بھائی حسین کو رو رہے تھے لیکن جب یہ شمر دستہ فوج کا لے کے خیموں کی جانے بڑا ہمارے سروں سے چادریں چھین گئیں ہمیں حسین بھی بھول گیا تھا واہ حجابہ سب سے بڑا دکھ رسول صاحب ازادارو یزید کے دربار میں جملہ سنیے گا یزید کے دربار میں میری آقا ذاتی زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے میں جو ایک درد بھرا جملہ ہے وہ سنیں گے بی بی کا کیا تھا میری آقا ذاتی نے یزید کو خطب کر کے فرمایا تھا من العدل یبنت لکا تخدیروں کا حرائرہ کا وعماق وصوب کا بنات رسول اللہ سبایا اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد بتا کیا تیرا یہی عدل تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے رسول کی بیٹی ہے اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد بتا کیا تیرا یہی عدل ہے تُو نے اپنی کنیزوں کو بھی پردے میں بیٹھا رکھا ہے تُو نے اپنی آزاد عورتوں کو بھی پردے میں بیٹھا رکھا ہے اور رسول کی بیٹیا برہن اثر دربار و بازار میں پھر آئی جاتی ہے یتصفہ وجوہہنہ القریب والبعید والدنی والشریف ہم جہاں سے بھی گزرتے لوگوں کا رش لگ جاتا ہے تماشائیوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے یہ سب سے بڑا دکھتا ہے ایک جملہ اور سن لو سال ابن سائد سائدی یہ رسول اللہ کا صحابی یہ کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لئے گیا تو میرا گزر شام سے ہوا سال کہتا ہے میں جس تن شام پہنچا نا شام میں عید کا سماں تھا جشن کا سماں تھا کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں کیا تم اہل شام کا کوئی خاص تہوار ہے شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو کہاں میں تم مدینہ کا رہنے والا ہوں شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا زمین پھٹ جاتی تاجب نہ ہوتا میں نے پوچھا کیا ہوا کہا دو جو پتہ نہیں آج رسول کی بیٹیوں کو قید کر کے یزید کے دربار میں اور امام حسین کا سر لایا جا رہا ہے کربلا سے اور یزید کے دربار میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ استقبال ہو رہا ہے قیدیوں کا سال کہتا ہے میں تڑپ گیا کہ رسول کی بیٹیاں قیدی ہو کے آ رہے ہیں اور شام والے جشن من آ رہے ہیں میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ باب الساد سے قیدی لائے جا رہے ہیں کہتا ہے میں باب الساد پہ پہنچا بس آخری جملہ ازاد دارو کہتا ہے باب الساد پہ ڈھول بج رہے تھے تبل بج رہے تھے لوگ ناچ رہے تھے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ سر نیزوں پر سوار ہیں جو بازار میں داخل ہیں یہ جملہ روایت کا ہے سال کہتا ہے میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پہنبر کا سر کاٹ کے نیزے پر سوار کر دیا نیزوں پر سر سوار تھے اس کے بعد کچھ بے پالان اونٹ داخل ہوئے جن پر کچھ بیویوں اور بچے سوار تھے سال کہتا ہے ایک ناکہ پر تین چار سال کی بچی تھی میں اس ناکہ کے قریب گیا اور جا کے میں نے بچی کو سلام دیا اور سلام کر کے پوچھا ہے بچی تو اپنا تعرف کروا سکتی تو کون بچی جواب میں پلٹ کے کہتی ہے اے شیخ پہلے تو اپنا تعرف کروا تو کون ہے اس لیے کہ ہمیں کربلا سے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا اے شیخ پہلے تو تعرف کروا تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا ہمیں تو کسی نے سلام کے قابل نہ سمجھا شیخ نے تعرف کروایا میں سہل ہوں سائدی قبیلے سے ہوں مدینے سے ہوں رسول اللہ کا صاحب بچی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے شیخ انا سکینہ تو بنتل حسین اے میرے نانا کا صاحبی میں حسین کی بیٹی سکینہ جب سال نے سنا نا کہ حسین کی بیٹی ارز کرتا ہے اے بنت پیمبر اے بنت امام شام کس نجس محول میں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے سنو کہ جناب سکینہ کی حسرت جناب سکینہ نے فرمائے اے میرے نانا کا صاحبی ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے شمر سے جا کے قیدے سروں کو آگے آگے لے کے چلے شام والے سروں کا تماشا دیکھیں رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ویع من قلبین ماشا اللہ مجھنا